یہ بات میں اکثر کہتا ہوں ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے جو آگے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا ان کی تھوڑی ذمہ داری زیادہ ہوتی اگر اتنے فرتیلے لوگ جنگ میں آگے کھڑے کر دیے جائیں نا تو پھر سمجھ سکتے ہیں کہ لشکر کا حال کیا ہونے فرمایا گیا جو دنیا میں علامہ کے جتنے قریب بیٹھے گا اللہ جنت میں اس کو حضور کے اتنے ہی قریب بیٹھائے گا آپ ان علامہ کے اتنے قریب بیٹھے ہوئے ہیں تو خوش نصیبی ہے آپ کی اور خیال رکھیے گا کہ اگر میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بڑھاؤں جو ممبر پہ بیٹھے ہیں یہ چھوٹے لوگ ہیں ایسا نہیں ہے میں کرسی پہ اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ آپ سے بات کرنے میں آسانی ہوں رہ گئی یہ جو جماعت بیٹھی ہے کرسی سے نیچے تو کوئی میرے دور سے آنے کو دیکھ کر کے یا میرا جبہ قبہ دیکھ کر کے میرے قد کا اندازہ نہ لگائیے گا ورنہ یوں سمجھیں یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں تو یہ جو ہماری نورانی جماعت میں برشریف پر بیٹھی ہے اللہ ان کے بالوں کی سفیدی کا صدقاتہ کرے اور آج کی رات کی اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمالے یہ مبارک جماعت شریف فرمائے میں تو آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ ان علمائے اہل سنت کی قدر کیا کرو ان کی عزت کیا کرو اور ان سے دعاوں کی درخواست کیا کرو اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے اگر اس میں سے ایک بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے باقی آمین کہہ دے تو اللہ بگڑے مقدر سوار دیتا ہے تو اللہ ہم سب کو اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ان کا احترام کرنے کی مولا ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے امید کرتا ہوں یہاں جتنے لوگ بیٹے ہوں گے سارے سننی صحیح العقیدہ بیٹے ہوں گے سارے بریلوی بیٹھیں کے نہیں جتنے بریلوی ہیں بس وہی بولیں یا رسول اللہ ماشاءاللہ اتنی تیز آواز نکالیے کہ ایک دو سلے کلی تو بھیڑ میں ایسے ہی ملگل جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا لیکن میں تھوڑا سا الگ مزاج رکھتا ہوں میں نہیں کہوں گا بھاگ جائے اٹھ کر کے یہاں سے میں تو کہتا ہوں جس فرقے کا بندہ وہ بیٹھنا چاہے آکے بیٹھے اور بعد میں بریلی والے کو گالی دینا پہلے یہ دیکھو بریلی والے کے نوکر کیا باتیں کیا کرتے ہیں جن سے وہ فرمایا کرتے تھے خطیبِ مشرق غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا ہاں تو میں اٹھا کے بھگانے کا قائل نہیں ہوں البتہ مسافے بھی میں نہیں کرتا ہوں دعا سلام بھی میرا ان سے نہیں ہے جن کا رشتہ حضور سے پکا نہیں ہے یہ سیدھی سچی بات ہے لیکن اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے تو بیٹھے آکر کے ہمارا اپنا قیدہ یہ ہے کہ یہ حضور کی محفل ہے اگر اس میں کوئی سلے کلی بھی آکر بیٹھے گا اس کی برکت سے انشاءاللہ جب سلام ہوگا نا تو وہ بھی یہی کہتا ہوا جائے گا میں مجرم ہو آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا با جا تھانے والے اللہ سلامت رکھے ہمارے بھائی میرات صاحب کو کہ اللہ نے کرم فرمایا بیٹی سے نوازا آج انہوں نے اتنی بڑی محفل سجائی ہے رب چاہے گا تو ان کی بیٹی کی محفل میں خاتون جنت کے بابا کی بھی تشریف آبھری ہوگی اگر وہ چاہیں گے تو اور کبھی کبھی ممبر سے کہا جاتا ہے ہم ہی لوگ کہہ دیتے ہیں وہ آئیں گے مدینے سے تو گھر سے چل کے آ ہے نا تو ہم حکم نہیں لگا سکتے حضور آقا ہیں مالک ہیں مختار ہیں مرضی ہیں ان کی وہ چاہیں تو آ سکتے ہیں اور اگر نہ چاہیں تو لیٹے لیٹے اپنے مزار سے یہاں بیٹھنے والے ایک ایک بندے کو ملائزہ فرما سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سب کا عقیدہ ہے نا کہ حضور دیکھ رہے ہیں بولو ہے کہ نہیں سب کا عقیدہ دیکھئے میں بتاؤں یہ ہزار و ہزار کا اتنا بڑا سلاب ہے لیکن اس میں اکثر لوگوں نے سر ہلائے ہیں ایسا جو بیٹھے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ کرسیاں مل گئی ہیں اور جو کھڑے ہیں وہ صبر کریں اور اس بات پر شکر ادا کریں اللہ نے اتنی مضبوط ٹانگیں دیئے ہیں کہ یہ بیٹھ کے سننے ہم کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سننے دل تھوڑا کوئی نہ کرے جو بیٹھے ہیں تو وہ تھوڑا سا ڈوٹی اپنی مضبوطی سے نبائے ورنہ اگر آپ تھک گئے ہوں تو پھر آپ ہٹ سکتے ہیں جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں کیا رہا ہے آپ تازہ دم ہے کہ تھک گئے ہیں آپ لوگ تیار ہیں سارے لوگ تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ سر نہیں ہی لانا ہے زبان سے بات کرنی ہے سر نہیں ہی لانا ہے جو بات اچھی لگے سبحان اللہ کہنا ہے یس ارنو پہ یس ارنو کہنا ہاں نہ کہنا ہے بس اتنا کرنا ہے آپ سے کوئی انگوٹھے لے کر زمین لینے میں نہیں آیا ہوں آپ کے مکان پہ قبضہ کرنے میں نہیں آیا ہوں ذمہ داریاں جتنی تھی جلسے کی اٹھا لی بھائی محراز صاحب نے کوششیں جتنی کرنی تھی کامران اظری صاحب کر چکے ہمارے ارکان صاحب حضرت یہ تمام تر علماء اکرام نے اپنی اپنی ذمہ داریاں اٹھا لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج کی رات محبوب کی باتیں کرنے کے لیے اس نے ہموں لوگوں کا انتخاب کیا اور سننے کے لیے آپ لوگوں کا انتخاب کیا اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ نے مہراج بھائی کو بیٹی سے نوازا یقین کریں بڑے بڑے ناروں سے بڑے بڑے نظرانوں لفافوں سے بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جب کوئی بیٹی کے آنے پہ اتنی خوشی کرتا ہے تو جتنی خوشی اس کی خوشی پہ ہوا کرتی ہے یہ کڑوی سچائی ہے بیٹیاں کل بھی ماری جاتی تھی بیٹیاں آج بھی ماری جاتی فرق اتنا ہے کل پیدا ہونے سے پہلے نہیں بعد میں ماری جاتی تھی اور جوان ہونے سے پہلے مار دی جاتی تھی آج پیدا ہونے سے پہلے مار دی جاتی ہیں اور جوان ہونے کے بعد بھی ماری جاتی ہیں غور کرنے والی بات بہت غور سے میری ایک ایک بات سنیے گا ضروری نہیں ہے میں دو گھنٹے گفتگو کروں طوفان نوع لانے سے آخر کیا فائدہ ایک اشکی ہی بہت ہے اگر کچھ حصر کرے خدا کرے آج میراج بھائی کی اس محفل کے صدقے میں کسی بیٹی کو آج کے بعد عزت ملنا شروع ہو جائے یہ کوشش رہے گی اللہ آج کی محفل کے صدقے میں ہر بیٹی کو عزتیں عطا فرما بہت غور سے میری بات سنیے گا پہلے صرف پیدا ہونے سے پہلے بیٹی ماری جاتی تھی آج پیدا ہونے کے بعد پیدا ہونے کے بعد کل بیٹی ماری جاتی تھی آج پیدا ہونے سے پہلے بھی ماری جاتی ہے اور جوان ہونے کے بعد بھی بیٹی کو قتل کیا جاتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ تبدیلی کیسی ہے آپ تاریخ پڑھ ڈالی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی سرزمین پہ قدم رکھا تو ہر ستم بیٹیوں پہ تھا عورت نام کو جینے تک کا دیکار نہیں تھا میں تو بیٹیوں سے بھی بار بار ایک بات کہتا ہوں جب کبھی سر سے تپٹہ سرکنے لگے نا تو پیرامینا کے لال کے احسان کو یاد کر لینا کبھی بنا تپٹے کے ترابی جی چاہ کے کسی میلے میں جانے کو تو علی کی زینب کا پردہ یاد کرنا اگر تیرا بھی من چاہ کے کہ دنیا تماشے کر رہی ہے تو میں بھی آکے فیشن کے لیول پہ آکے اپنے جسم کی اپنے حسن کی نمائش کروں تو پھر مصطفیٰ کی فاطمہ کی زندگی یاد کر لینا آج دل دکھتا گے یاد دل دکھتا گے آج شوشل میڈیا نے ہماری قوم کا بیڑا گھرک کر کے رکھ دیا بیڑا گھرک کر کے رکھ دیا نام فاطمہ گئے اور ریلز اس کی دیکھو شوشل میڈیا پہ بھری ہوئی گئے نام زینب گئے شوشل میڈیا پہ عزت کی نیلامی ہو رہی گئے تکے ٹکوں کے لیے ہماری قوم کی بیٹیوں نے تپٹے اتار دیئے باپ بھی کہتا میری بیٹی کے تین لاکھ فالوور گئے میری بیٹی کے ستر ہزار فالوور گئے میری بیٹی کو آدھا اندوستان جانتا گے آگ لگے ایسے فالووروں کو جو صرف جاننے کے لیے اور صرف حسن کے متوالے ہوتے گئے جو صرف تری بیٹی کی عزت کے لٹے رہے ہوتے گئے کیا کرو گے ان فالووروں کا جو مرنے کے بعد کام نہ آشکے اگر فالوور بنانا گے تو رب کے فرشتوں کو فالوور بناو رب کے چاغنے والوں کو فالوور بناو دابے کے ساتھ کہتا ہو اگر تری لاش ان فالووروں کے بیچ میں پانچ لاکھ نگی پانچ کروڑ کے بیچ میں ہوگی کوئی تجھے ہاتھ لگانے نگی آئے گا لوگ ترے جسم سے ڈلیں گے کیا کی اچھا ہو تو کنیز فاطمہ زہرہ بن جا اور تیرا جنازہ چلے گا خدا کی قسم ولی بھی بربر کے کان دے دیں گے علماء بربر کے کان دے دیں گے لوگ پوچھیں گے یہ کس کا جنازہ گے کوئی کہے گا پدھان کی بیٹی کا جنازہ گے کوئی کہے گا پھیکے دار کی بیٹی کا جنازہ گے لیکن فرشتے کہیں گے چپ ہو جاؤ تم نگی جانتے ہو یہ کنیز فاطمہ زہرہ کا جنازہ جا رہا نارِ تکبیر نارِ رسالت عظمتِ بیٹی کا انفریش مسلکِ اولہ حضرت حضرت اللہ وآلہ ماتریہ ساتھ کبلا کبلا میری قوم کی بیٹی ہو عمر زندگی کٹ جانی ہے ڈولر کے سہارے بھی کٹنی ہے اور رب کی رحمت کے سہارے بھی کٹنی ہے زندگی تو کٹنی ہی ہے اوہ بھائی جی وہ بھی رکھے گئے جن کے ہاتھ پیر نہیں ہے جی وہ بھی رکھے گئے جو جہازوں میں اڑ رکھے گئے لیکن کسی کی قبر میں تم نے سونے کی چادر بچتی نہیں دیکھی ہوگی سب کمیٹی میں لیٹنا ہے سب کمیٹی میں لیٹنا ہے غیرت آتی ہے یہ ریلز کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ناچنے والی کون ہے ہماری بیٹی ہیں آج سارے رو رہے نا سارے رو رہے ارتداد 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 مولویوں نے بیڑا گھرک کر دیا کوئی اثر ان کی تقریروں میں نہیں ہو رہا ہے یہ روک نہیں پا رہا ہے کہیں مجھے بتا تو سہی رب نے تجھ کو تیرے گھر کا ذمہ دار بنایا تھا مجھے بتا تو سہی تُو نے اپنے گھر کا کتنا خیال کیا کاس تُو نے شریعت مصطفیٰ کا فالو کیا ہوتا تو آج تُو کسی کا محتاج نہیں ہوتا اپنی پربادی کا ذمہ دار دوسروں کو نہ ٹھہرایا کرو اور میں آپ کو بتا دو یہ تو سب ہی نے جانا ہے کہ جس کے گھر میں بیٹی ہو جاتی ہے وہ جنت کا اللہ تعالیٰ اس کو پروانہ عطا فرما دیتا ہے لیکن خالی تین بیٹیوں کا نکاح کر دینا کی جنتی ہونے کے لیے کافی نقیق ہے اس سے پہلے تین کام ضروری ہیں آپ جانئے تو شگی تین کام کاؤں سے ضروری ہیں جب اللہ بیٹی دے تو اس کا نام وہ رکھو جو رب کو بھی پسند ہو مدینے والے مصطفیٰ کو بھی پسند ہو جب وہ نام رکھ چکو اس کے بعد اس کو ایسی تربیت دو وہ تعلیم دو جو تعلیم اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دے اب تم مجھے بتاؤ تو شگی تمہارے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے مولانا ذرا بتاؤ بیٹی آئی ہے کیا نام رکھا جائے تو مولوی نے تو یوں پڑھا تھا نا میری نبی نے فرمایا جس نے اپنی بیٹی کی محبت میں میری بیٹی کی محبت میں اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا گئے قیامت کے دن میں اس کا بھی ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروں گا جو میری بیٹی کی محبت میں اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھے گا مولوی نے سر اٹھایا کہ جاؤ بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دو تم نے کہہ دیا مزا نہیں آیا یہ تو اولڈ ہو گیا کہ کوئی نام نیا نام بتاؤ کہ اس سے زیادہ نیا نام کونسا ہوگا اس سے زیادہ خوبصورت نام کوئی نہ کی تم پلٹ کے آئے تم نے بیٹی کا نام کہاں سے لیا کہ اس کا نام سارا رکھو اس کا نام ثانیہ رکھو اس کا نام فنا رکھو تم نے اکٹرسوں کے نام اٹھائے اور اٹھانے کے نام بیٹیوں کے رکھ دیئے اس کے بعد جب نام کے لحوشت آئی گئے اور تمہاری بیٹی بغیرت ہو کے گھر سے نکلنے لگی گئے تو تم نے یہ کہا بیڑا مولویوں نے غرق کیا گئے نئی خدا کی قسم بیڑا تم نے غرق کیا گئے اگر تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہوتا تو اس کی رگ رگ میں حیاء ہوتی ایک ایک سانس کے اندر اس کے اندر خاتون ہے جنت کی معاپت ہوتا تم نے پہلا نام رکھنا تھا اپنی بچیوں کا نام اچھا رکھو کیا رکھو گے پہلا نام زور سے یہ پیچھے والے کیوں نہیں بول رہے ہیں کیا نام رکھیں گے یہ نام رکھا جانا چاہیے مبارک بات پیش کرتا ہوں میراج بھائی کو انہوں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے اور حضور نے فرمایا اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو کیونکہ نام کا سرزاد پہ ہوتا ہے نام کا سرزاد پہ ہوتا ہے تو سب سے بہلے تو نام رکھنے میں گڑھ وڑی کریں نام رکھنے میں گڑھ وڑی اگلی بات پھر ان کے بعد ان کی تربیت ہونی ہے تربیت کیسی ہونی ہے ہم جو تربیت دیتے ہیں ذرا گھور کریں ہماری تربیت اللہ معاف کرے برانہ مانیے عید ہیں تہوار ہیں آج مارکیٹ میں شرم والے کپڑے خریدنے چلے جاؤ نا ریڈی میٹ تو یہ کپڑا بھی حیاء والا مارکیٹ میں نہیں آ رہا ہے یہ کنڈیشن ہے اور کسی مسلمان سے کہو نا عید پہ یار کیا بیش رہا ہے کہتا مولانا تمہیں کیا معلوم چل ہی یہی رہا ہے یہی کہتے ہیں نا یہی چل رہا ہے اب جو چلے گا وہی تو بیچیں گے اس کے علاوہ کچھ چلی ہی نہیں رہا ہے آپ ذرا غور کریں خریدنے والا کون تھا عید پہ کپڑے مسلمان بولیں مسلمان تھے بیچنے والے کون تھے زور سے مسلمان پہنا کس دن گیا وہ کپڑا اور زور سے عید کیوں ہوتی ہے عید کا مطلب کیا ہے کیوں عید ہوتی ہے آپ بتائیں گے کیوں یہ خوشی منائی جاتی ہے تیس روزے ہو گئے اس لیے اب روٹی کھانے کے دن کھل گئے ہیں اس لیے تیس روزے مکمل ہوتے ہیں چاند نظر آتا عید جو منائی جاتی ہے وہ اس چیز کی خوشی ہوتی ہے ہمیں رب نے اس ماہ مقدس کے صدقے میں ماف کر دیا ہے یہ مطلب عید کا ہوتا ہے ہمارے گناہ ماف ہو چکے اور پوچھو ان علماء سے یہ آپ کو بتائیں گے عید کے دن روزہ رکھنا آرام ہے کیا ہے روزہ رکھنا کس کے لیے روزہ ہوتا ہے اللہ کے لیے نا کس کے لیے رکھتے روزہ اللہ کے لیے لیکن عید کے دن روزہ رکھنا سارے بولے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں عید کے دن روزہ رکھنا اور زور سے کیوں کیونکہ اس دن ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اس دن ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اس لیے ہمیں روزہ رکھنا حرام ہے اس دن ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں آج ہم اللہ کے مہمان ہیں ہم مجھے بتاؤ تو شگی میں نے آپ کی دعوت کی آپ ویسا چہرہ بنا کے آتے ہو جیسا مولوی کو پسند ہے میں اس لیے تقریر کرنے آیا کیونکہ مجھے تقریر کے لیے بلایا گیا ہے ہم جس کے دروازے پہ جاتے ہیں بلاوے پہ کوشش یہ رہتی گئے اس کو ہم سے ناراض کی نہ ہو مجھے بتاؤ تو شگی عید کے دن ہم تو رب کے مہمان تھے اور خوشیاں بھی اس لیے منائی جا رہی تھی کہ عید کا دن ہے آج ہم گناہوں سے صاف ہو گئے گئے ہمارے رب نے ہمیں ماف کر دیا گئے جیسی عید کے دن سورج نکلا گئے ہماری بیٹیوں نے بغیرتی والا لباس پہنا ایسے کپڑے جن میں بدن نظر آ رہا تھا عید کے نام پر یاشیوں کے بازار گرم کیے گئے چوراغوں پر بیٹیاں پر پردہ گھوم نے نکل گئی میں پوچھنا چاہیتا ہو اس وقت فرشتے کیا کہتے ہوں گے جس دن تمہیں عید کی خوشی کے اندر روزہ رکھنے کو حرام کیا گیا تمہیں رب کی طرف سے دعوت دی گئی گئے اس دن ہماری بیٹیوں نے بغیرتی والا لباس پہنا اور پھر یہ لوگ کہتے گئے کیا کو گیا گئے لمزان پھر عبادت کی گئے ابھی مہینہ گزرا گئے دیکھو تو بارش نگی ہو رکھی گئے بتاؤ تو شکی اگر اللہ کو رازی کرنے کی بجائے اس کو نراز کرو گے تو بارش کہاں سے ہوگی رحمت کیسے آئے گی اے میری قوم کی بیٹیوں فیشن میں کچھ بھی چلتا ہو تمہیں دیزائن نگی دیکھنا گئے اگر دیکھنا گئے تو لباس فاطمہ زہرہ دیکھنا گئے مصطفیٰ کی پسند دیکھنا گئے دنیا کچھ بھی پہنے تم وہ پہنو جس کو خدا پسند کرے مصطفیٰ پسند کرے دارے تکبیر دارے رسالت عظمت بیٹی کانفرنس مسلک عالی حضرت حضرت اللامہ مفتی حمد رضا صاحب کی بلا علمائے اہل سندان فیضان حضور خطیب البراہی وہ بھائی میرے کہنے سے آپ کی بیٹی نہیں رکنی ہے ان علماء کے کہنے سے نہیں رکنی ہے بیٹی رئیس الادقیہ سرکار سید ویس مصطفیٰ واسطی فرماتے یہ فتنہ تب بند ہوگا جب سینوں میں عشق مصطفیٰ کی آگ لگ جائے گی اس کے علاوہ یہ بند نہیں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ بند نہیں ہو سکتا ہر سینے میں عشق مصطفیٰ کی آگ لگنا ضروری ہے ہر بیٹی کو عشق مصطفیٰ کے شما اپنے سینے میں روشن کرنا پڑے گی تب جا کے یہ ارتداد کا صدی باب ہوگا ورنہ بھی دو چار دن پہلے کہ نقاب والی بچیوں کو میں نے بھگوا دھریوں کے ساتھ بائیک پہ کھڑے ہو کے بات کرتے دیکھا دکھ ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے بھائی یہ نقاب عیب چھپانے کے لیے نہیں تھا یہ نقاب عزتیں بچانے کے لیے تھا استعمال غلط کر دیا لوگوں نے استعمال غلط کر دیا چند بھگڑی ہوئی نقاب پوشوں کی وجہ سے شریف زادیوں کا جینہ حرام ہے شریف زادیوں کا جینہ حرام ہے یہ ہم نے غلط ہی کی ہے اور اس کا خمیہ زہمی کو بکتنا پڑا رہا ہے لوگ کیا کہتے ہیں تربیت میں کیا کیا ہم تعلیم کے مخالف نہیں میں تو کہتا ہوں اللہ توفیق دینا ہے اسے ادارے قائم کرو جہاں انگلیش پڑھنے والی بھی بیٹی ہو اور پڑھانے والی بھی بیٹی ہونی چاہیے میں کسی زبان کا مخالف نہیں میں نہیں مخالف اندی انگلیش کسی بھی زبان کا مگر میں چاہتا ہوں تعلیم طریقے سے ہونی چاہیے طریقے سے ہونی چاہیے بتاؤ کوئی بھی اتنا بغیرت بھائی ہوگا جو اپنے بہن کی عزت لڑتی ہوئی دیکھے اور چپ رہے میں تو نہیں مانتا غریب سے غریب بھی اپنی بہن بیٹی کی عزت سے پیار کرتا ہے بولو کرتا ہے کہ نہیں ہر بندہ بہن بیٹی کی عزت کو پیار کرتا ہے کوئی نہیں چاہتا میری بہن بیٹی کی عزت جائے تو کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے تھے اپنی بچیوں کو ایک انگلیش میڈیم ایسا اسکول دے دیتے کہ جس میں پڑھنے والی بھی کنیز فاطمہ ہو اور پڑھانے والی بھی کنیز فاطمہ ہو برا نہ مانیے گا کہہ رہا بہت اچھی بات ہے میری لڑکی ہم بھی بیئیس کر رہی ہے اللہ توفیق دے وہ خوب آگے جائے لیکن اللہ اس کی عزت کی حفاظت فرمائے ہم یہ دعا دے سکتے لیکن حالات نہیں ہے یہ بچنی نہیں ہے عزت ہم جانتے گئے کنڈیشن کیا ہے تمہیں تو دانہ ڈال کے پردے سے باہر نکالا چارہ ڈال کے تمہیں باہر نکالا جا رہے کسی نے کہا اسلام نے پیٹیوں کو قید کر دیا آگئے نیا طرح کی باتیں کی دیکھو ساری عورتوں کو دیکھو کتنا فریڈم کتنی آزادی کتنی آزادی ان کے پاس ہے میرا نقاب کے جیسے چاہتی ہیں گھومتی ہیں لیکن اسلام نے اپنے چاغنے والیوں کو ایسا بند کر کے رکھ دیا گئے گرمی میں گھڑتی رہتی ہیں نقاب میں چوروں کی طرح رہنا پڑتا گئے تم نہیں جانتے ہو خدا کی قسم سنو تو شکی قید اور ہوتی ہے حفاظت اور ہوا کرتی ہے قید الگ ہوتی ہے حفاظت الگ ہوتی ہے بہت غور سے میری بات سنیے گا یہ جو نقاب دیا گیا تھا یہ بچی کو قید میں نہیں ڈالا گیا گیا بچی کو محبوس نہیں کیا گیا گیا لیکن سنو تو شکی اس کو نقاب کس لیے دیا گیا تھا آج پیٹیا نقاب کے خلاف روڈ پہ آ گئی کئی لوگوں نے کہا بڑے عقل مند لوگوں نے جو پڑے لکے اپنے آپ کو کہلاتے تھے کہنے لگے مولوی پردہ تو دل کا ہوتا گیا جسم سے کیا لینا دینا جب دل صاف نہیں ہوگا تو عورتوں کے وجود کیسے صاف رہ جائیں گے ہم جب بات کرتے گئے حیاء کی تو لوگ کہتے ہیں مولوی خراب ہوتے گئے صلاح کان کھول کے میری بات سنیے گا پیارے تم یہ کہتے ہو پردہ دل کا ہوتا گیا کئی باپ تو یہ کہتے گئے نہیں نہیں ہماری بیٹی گناہ نہیں کرے گی ہماری بیٹی غلط نہیں ہو سکتی گئے میں نے اس سے وعدہ کیا گئے اس نے مجھ سے وعدہ کیا گئے وہ کبھی باپ کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دے گی اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے کے بعد لوگ کہتے گئے مجھے اپنی بیٹی پہ اعتماد گئے میں پوچھنا چاہیتا ہو تجھے اپنی بیٹی پہ زیادہ اعتماد گئے یا میرے نبی کو فاطمہ پہ زیادہ اعتماد تھا تو مجھے بتا تو شاگی تجھے اپنی بیوی پہ زیادہ اعتماد گئے یا میرے نبی کو حضرت عائشہ پہ زیادہ اعتماد ہے مجھے بتاؤ تو شکی خدا کی قسم بات اعتماد کی نقی ہے بات شریعت مصطفیٰ کی ہے بات تحفظ کی ہے رب نے جو دل دیا کہنا یہ دھڑکہ کرتا کہ اور یہ اس کے اندر یہ خاصیت ہے یہ کسی نہ کسی کی محبت چاہتا کہ یا تو اس کو باپ کی محبت دے دو یا ماں کی محبت دے دو یا بھائی کی محبت دے دو یا بغن کی محبت دے دو جب یہ محبت نقی ملتی گئے تب چاہ کے کسی آوارہ محبت کو تلاش کرتا گئے اور پھر گھر کے گھر اُزڑ جایا کرتے گئے خاندان کے خاندان برباد ہو جایا کرتے گئے اے میری قوم کے نوجوان ہو میں آپ سے اتنا کہنا چاہیتا ہو میری بیٹیوں کو جا کے بتا دینا یہ جو نقاب دیا گیا تھا یہ تیرے لیے قید نقی تھی یہ تیرے لیے بند نقی تھی یہ تیرے لیے آزادی تھی تیرے لیے حفاظت تھی آپ کہیں گے کیسے مجھے بتاؤ تو شکی ایک غلاف ہم نے قرآن پہ بھی دیکھا گئے ایک غلاف قابے پہ بھی دیکھا گئے ایک چادر ہم نے مزار پہ بھی دیکھی گئے ان کا کیا مقصد تھا قابے پہ کیوں چادر ڈالی گئی تاکہ قابے کو قید کیا جائے مزار پہ کیوں چادر ڈالی گئی تاکہ مزار کو قید کیا جائے نہیں قرآن کو کیوں جزدان میں رکھا گیا اس لیے نہیں رکھا گیا تاکہ قرآن کو قید میں رکھا جائے بلکہ وجہ صرف یہ کہ قابے پہ اس لیے غلاف چڑھایا گیا تاکہ زمانے کو پتا چل جائے اور جکاہوں پہ بھی اللہ کی عبادت ہوتی گئے لیکن ہر مسجد قابے کی طرح نہیں ہو شکتی گئے اس لیے غلاف ڈال کر کے مسجدوں سے قابے کو ممتاز کیا گیا دنیا میں بے شمار کتابیں گئے لیکن قرآن پہ غلاف چڑھایا گیا تاکہ زمانے کو یہ پتا چل جائے کتابیں تو بے شمار گئے لیکن قرآن جیسی کوئی کتاب نقیق ہے خدا کی قسم مزار کے علاوہ سائیکڑوں قبریں ہوتی گئے صرف مزار پہ چادر اس لیے آتی گئے تاکہ زمانے کو پتا چل جائے کہ یہ قبر عام ہے اور جس پہ چادر پڑی گئے یہ خاص قبر ہے یہ اللہ والے کی قبر ہے اسی طرح جب لاکھوں بیٹیاں بے بردہ نکلتی ہو اسلام نے نقاب دے دیا اور کہا سن بیٹی جب تُو نکلے گی دنیا کہہ دے گی یہ جو گزر کے جا رہی ہے یہ عام بیٹی رہی بلکہ مصطفیٰ کے دین کی شہزاتی گزر کے جا رہی ہے اس لیے تمہیں نقاب دیا گیا لیکن ہم نے اس کو بھی تماشا بنایا اور تو نقاب میں بھی اتنے موڈل آ گئے نقاب ہوتا کس لیے پردہ تاکہ کسی کی نظر نہ پڑھے نقاب اتنے ڈیزائن دار ہیں کہ لوگ عورت کو دیکھے نہ دیکھے نقاب کو دیکھ رہے یہ ختم کرو بیماریاں تھوڑی دیر کی واوا سے کام نہیں چلے گا مضبوطی سے ان کا بائی کٹ کرنا پڑے گا ان چیزوں کا فیشنیبل برقے ختم نقاب وہ پہناو جس میں پردہ ہونا چاہیے وہی نقاب ہونا چاہیے جس میں پردہ ہونا چاہیے ہماری تربیت دیکھیں ہماری جو ہم نے بچوں کو تربیت دیئے پڑے اللہ معاف کرے اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی یہ جو دور ہے نا اس دور میں ہمیں اپنے گھروں کی حفاظت خود کرنی ہے خود کرنی ہے ہمیں خود سے اپنی بچیوں کی حفاظت کرنی ہے ان کو جو تربیت دینی ہے نا تو تربیت کنیز فاطمہ زہرہ والی دینی ہے کونسی تربیت دے رہے ہیں ہم جانتے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ وہ خوش نصیب لوگ ہیں حضرت کے ہمیں ماؤں کی گود میں لوری سننے کا موقع مل گیا ہے ہاں ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے ماؤں کی گود میں لوریاں سن لی ہیں اب کے بچوں کو ماؤں کی گود میں لوریاں نصیب نہیں ہو رہی ہیں برا نہ ماننا یہ کڑوی سچائی ہے آج ذرا سا بچہ رو دے اممہ گود میں لیتی نہیں نکالا کھٹاک سے دے دیا بجا کے اپنا آپ لگ گئی غیبت میں بچہ رو رہے آئے ٹنٹنہ لگایا دے دیا بہت چھوٹا بچہ تو وہ یہی سوچ رہی ہے کیا آگیا ہاتھ میں تھوڑا سمجھدار ہے تو وہ یہ سوچ رہی ہے اس میں آواز کیسے آ رہی ہے اور زیادہ سمجھدار ہے تو کہہ رہا یہ بنا کیسے مطلب سارے اسی میں ہی لگے اور اپنا آپ قائمے لگی ہیں بتاؤ تمہاری ساز کیسے یہ تو نہ لڑتی ہے تمہاری خالہ نے جو وہ گالی دیتی وہ بات فائنل ہو گئی ایسا لگتا جیسے دیش یہی چلا رہی ہے میں ماں باپوں سے گزارش کروں گا گود بچوں کا یہ اپنا ذاتی حق ہے ان بچوں کو گود کا حق دو ورنہ یاد رکھنا آج تم بچپن میں انہیں سینے سے نہیں لگاؤ گے کل جب تم بڑے ہوگے یہ تمہیں سینے سے نہیں لگائیں گے غلط کر رہے ہو تم اور یہ صرف بچوں کے ساتھ نہیں آپ اپنے ساتھ بھی غلط کر رہے ہیں آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے اس لیے کہ جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو پھر یہ آپ کو موبائل تھما کے چلے جائیں گے اور ہو رہا ہے ابھی جو بڑا زادہ بولتا ہے نا تو اس کا اللہ موبائل لاکے دے 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 لو اسے چلاو اببہ سے ٹینشن فری مہینے میں ایک بار ریچارج کرنا اببہ کا اور اببہ کو ایسا بھی زی کیا جس عمر میں تشبیح ہونی چاہیے تھی جس عمر میں سجدے اور مسلح ہونا چاہیے تھا اس عمر میں اببہ کہہ رہا رکھ دے روٹی بات میں کھاؤں ماں پہلے یہ سیریل پورا ہو جائے آج تک قرآن کے لئے اببہ نہیں لڑا یہ بیٹے چشمہ بنوا کے لا دے لیکن جس دن صلی اللہ نے موبائل دیا نا دھندلا ہو جا نا دھندلا کہہ رہا دوسرا اللہ اس میں صاف نہیں دیکھ ری پوٹو ارے جوانیاں تو برباد تھی ہی تھی اولاد نے بڑھا پہ برباد کر دیئے ماں باپ کے بڑھا پہ برباد کر دیئے ٹائم نہیں کٹ رہا موبائل دے دیا لاکھے اٹھا کے لو پڑو لو اس کو دیکھو کوئی کام نہیں ہے یا اوہ بھائی ایک بات کہی جاتی ہے ایک پیر چھلکے پہ دوسرا پیر قبر میں اب تو مان جاؤ قابط ہے کہ نہیں ایک پیر کے لے کے چھلکے پہ دوسرا پیر قبر میں یعنی کہ اب آپ قبر کے قریب ہو گئے ہیں اب تو لوٹ آؤ اور اب کی بارگاہ میں لیکن اب تو بھوڑے بھی مسجد میں دکھائی نہیں دیتے کیونکہ یہ جو ہے نا پابندی سے سیریل دیکھ رہا ہے پابندی سے سیریل دیکھ رہا ہے اور ہمارے گھروں کو جو آگ لگی ہے نا ان سیریلوں سے لگی ہے پاکستان کا ہے پاکستان کا سیریل ہے کوئی بات نہ اس میں سب زینب زبیدہ خاتون ساری ایسی نام ہیں اس آدھا گھنٹے کے سیریل نے ساٹھ سال میں آگ لگا دی ہوا کیا اب تو کپڑے بھی یہ کونسا پاکستانی سوٹ ہے یہ کونسا ہے یہ جاپانی سوٹ ہے وہ بھائی سارے اپنے بن رہے یوپی میں کپڑے ہمارے یہاں کی برادری کپڑے تیار کر رہی ہے لیکن چھاپ کے ہوگے پاکستانی کیوں کہ فلا سیریل میں یہ سوٹ چلا اب وہ ہی چلے گا مارکیٹ میں جو فلا سیریل میں چلا وہ ہی مارکیٹ میں چلے گا تمہیں کیا لگتا ہے یہ جو تین گھنٹے کا سیریل ہوتا ہے یہ جو آپ کی ریل لائف ہوتی ہے یہ آپ کی ریل لائف کے لیے پورا سبق بن سکتی ہے خدا کی قسم جن لوگوں نے اس کو اپنایا ہے ان کے گھروں میں آگ لگتی جا رکھی ہے لوگ باتیں کرتے ہیں نہیں نہیں جی یہ تو عام بات ہو گئی ہے دور کے حساب سے چلنا پڑتا ہے اب تو دیور بھی بھابی کی گود میں بیٹھ سکتا ہے اب رشتوں میں کوئی فاصلے نہیں رہ گئے ہیں پوچھو جبکہ علماء سے فرمایا گیا دیور سے ایسا پردہ کرو جیسے موت سے بھاگا جایا کرتا ہے آج کتنے پردے ہمارے گھروں کے اندر رہ گئے ہیں جس کو موت کہا گیا گیا آج وہی گود کے اندر بیٹھا ہوا گیا پھر جب گھروں کو آگ لگتی گئے تو روتے پھر لگے گو خدا کی قسم اگر گھروں کو بچانا ہے اپنے گھر کے اندر یہ ڈیر گھنٹے کا سیریل لگی بلکہ فاطمہ زہرہ کی زندگی اٹھا کے لے آؤ خدا کی قسم تمہاری دنیا بھی جنت نظر آئے گی اور قبر بھی جنت نظر آئے گی تربیت کا خیال کرو دوسرا کام ہے بچیوں کی تربیت بچیوں کی تربیت اور تربیت کیسے کی جاتی ہے تربیت کیسے کی جاتی ہے سنیں کبھی غور سے پڑھیں خاتون جنت کو ایک دن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھ رہی تھی آواز تھوڑی تیز ہو گئی خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرہ نے بیٹی کی کلائی پکڑا پکڑ کے کہا تھا زینب عورت کی آواز بھی کبھی پردہ ہوتا ہے میری بیٹی بھلے قرآن پڑھ رہی ہے لیکن یہ آواز گھر کے باہر نہیں جانی چاہتی ہے یہ کون تربیت کر رہے ہیں خاتون جنت تربیت کر رہی ہے اپنی بیٹی کی خاتون جنت بیٹی عورت کی آواز کبھی پردہ ہوتا گئے جب آپ نے یہ تربیت کی تو زمانے نے دیکھا گئے خدا کی قسم کربلا کے رگزار سے لے کر کے یزید کے دربار تک خاتون جنت کو آپ پڑھ لیجئے خاتون جنت کی بیٹی سیدہ زینب کو آپ پڑھ لیجئے خاندان تو لٹا گئے لیکن کسی نے آپ کو بے پردہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا پورا خاندان شہید ہو گیا کہ لیکن کسی خیر محرم نے سیدہ زینب کی صحیح آواز نہیں سنی تھی یہاں تک کہ یزید کے دربار میں بھی جب سیدہ زینب خطبے کے لیے کھڑی ہوئی تھی ایک نبی نہ صحابی کھڑے ہو کے کہہ رہ گئے تھے اور یار بتاؤ تو شہیح لگتا کہ علی آ گئے گئے مجھے علی سے ملاقات کرا دی جائے کسی نے روتے ہوئے کلائی پکڑا کہ بابا کیوں کہہ رکے ہو کہ دیکھتے رکی ہو یہ جو خطبے کی آواز ہے یہ تو علی کی آواز لگ رکی ہے کہ نہ بابا یہ علی کی آواز لگی بلکہ علی کی شہزادی یہ زینب کی آواز ہے کہ یہ کیسے بدل گئی کہ اس لیے زینب نے آواز بدل دی تاکہ کسی خیر محرم کے کان زینب کی اصلی آواز کو سننا سکے اسے پردہ کہتے ہیں اور تیری بیٹی آ کر کے سیریل پر بیٹھ گئے آکے کیمرے کے آگے بیٹھ گئی پانچ ہزار ڈولار آرے میری بیٹی کے آگ لگیں ڈولاروں میں دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے فاقے کر لو لیکن عزت نہ بیچو عزت نہ بیچو میں جہاں تک جانتا ہوں جو آج بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں اس کی دو وجہ سب سے بڑی میری نظر میں نمبر ایک یا تو لالچ اور یا پھر مجبوری بس ورنہ مذہب اسلام اتنا پیارا مذہب ہے جو اس میں ایک بار آ جاتا ہے پھر اسے چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا ہے اور جس نے اس کی حلاوت کو پا لیا وہ مر جاتا ہے لیکن مذہب اسلام نہیں چھوڑتا ہے دو وجہیں مجھے لگیں یا تو لالچ اور یا پھر مجبوری لالچ کیا لالچ یہ ہے کہ جو لالچ دیتے ہیں کہ چلو بھئی گاڑی ہے ہمارے پاس بنگلہ ہے ہوتل ہیں جہاں چاہو گی وہاں گھومائیں گے اگر تم ان میں رہو گی تو کیا کر سکتی ہو تم کہیں نہیں جا سکتی ہو چار دیواری میں رہ جاؤ گی اور آؤ چلو ہم تمہیں دنیا دکھاتے ہیں کسی نے سونے کا لالچ دیا کسی نے گاڑی کا لالچ دیا کسی نے زیور کا لالچ دیا اے میری بہن اے اسلام کی شہزادی سن تو میری بیٹی کان کھول کر کے دنیا کی کوئی بھی دولت تیری عزت کی قیمت نہیں بن سکتی ہے اللہ نے جتنی بڑی عزت تجھ کو عطا کی گئے ساری دنیا کا سونا ایک پلے میں رکھا جائے اور کسی غریب کی بیٹی کی عزت کو ایک پلے میں رکھا جائے پھر بھی ایک غریب کی بیٹی کی عزت کا بدل پوری دنیا کا سونا نہیں بن سکتا گئے یہ تیری عزت کا کمال رب نے عطا کیا گئے یہ عزتیں تجھے رب نے دی تھی تو بیٹیاں چلی جاتی ہیں زیور چھوڑ کر کے میری بہن بیٹی کان کھول کے سن لینا یہ دنیا کی زندگی چار دن کی گئے کتنے دن جی لوگی ساٹھ سال ستر سال اسی سال سو سال موت سبھی کو آنی گئے ایک دن سبھی کمر جانا گئے کوئی یہاں نگی رکھے گا تم کو بھی چلے جانا گئے یہ میری بہن کان کھول کے سن اگر فاقے کرنے پڑے اللہ کی رضا کے لیے فاقے کر لیا کرو اگر ایک جوڑی کپڑے میں زندگی گزارنی پڑے ایک جوڑی کپڑے میں زندگی گزار لو اگر ایک جوڑی کپڑے میں زندگی گزار ہوگی جنت کے اندر تمہاری خوبصورت ڈریسیں موجود ہیں اگر تم فاقے کر کے زندگی کاٹ لوگے اللہ جنت کی نہریں تمہاری قبروں کی طرف موڑ دے گا پھر دیکھنا سب سے زیادہ سکون تم پاؤ گی لیکن میری بہن بیٹیوں کو کس کی نظر لگ گئی وہ ہوتل کے لالچ میں زیور کے لالچ میں آ کر کے اپنا دین و ایمان بیج کے چلی جاتی گئے آؤ تمہیں تاریخ کا ایک ورق پل کے دکھا دیتا ہوں ایک ورق پلٹو چلو چلتے گئے اسلام کا ابتدائی دور گئے مدینہ شریف کی گلیا گئے یہودیوں کا بازار گئے اسلام کی ایک شہزادی ایک سنار کی دکان سے سونا خریدنے کے لیے آئی گئے جیسی سونا خریدنے کے لیے شہزادی آئی اس نے آ کر کے خرید و فروخت کی باتیں شروع کی گئے اسلام کی شہزادی کا سارا بدن پردے میں جھپا ہوا تھا تھوڑا سا ہاتھ کھل گیا اس نے کہا کہ یہ زیور کتنے کاہ ہے جب ریٹ قیمت ہونے لگا اس کے رنگ پہ نظر پڑ گئی اس سونے والے کی وہ چونکہ یہودی تھا اس نے دیکھا اس کے جسم کے حصے کو کہنے لگ جاتا گے خاتون قیمت کیا پوچھتی گئے بس میرے دل کو رازی کر لے جتنا چاہے سونا تجھے دے دیا جائے گا اسلام کی شہزادی نے اتنا سونا پڑی تیزی سے کپڑوں کو سمیٹا اٹھ کے باہر جانے لگی جیسی باہر نکلی گئے اس نے کلائی پکڑی اندر کھیجنا چاہا دکان کے جیسی پچی کے ساتھ زبردستی کی پچی نے ایک آواز دی تھی ہے کوئی اسلام کا شہزادہ جو اپنی بہن کی لٹی ہوئی آپ روکی حفاظت کرے یاد رکھنا پیارے وہ اپنوں کا بازار نہ تھا وہ یہودیوں کا بازار تھا اور کوئی اپنا وہاں پہ نہ گی تھا جیسی ایک آواز گونجی گئے ایک سبزی کی دکان پہ سلام کا شہزادہ سبزی خرید رہا تھا اس کے کانوں میں یہ آواز ٹکرائی گئے اس نے سامان تو چھوڑ دیا ادھر دوڑا جدھر سے آواز آ رہی تھی جب اس جگہ پر پہنچا گئے پہنچنے کے بعد کیا دیکھا ایک یہودی نے ایک بچی کا ہاتھ پکڑے ہوئے گئے اور چاکر کے اس کے قریب کھڑا ہوا بچی نے کہا تھا میں اسلام کے شہزادی ہوں یہ میرے ساتھ ذات دی کر رہا گئے اتنا سنا اس نے آو دیکھا نہ تاؤ دیکھا دلوار نکالی اس کے ہاتھ پہ دستہ مارا بچی کی کلائچ اٹھائی اپنے کمر کے پیچھے کھڑا کر لیا کہا خبردار جب تک اس کا بھائی زندہ گئے کسی بغیرت میں حمد رقی ہے ہماری بیٹھی کی آبورو کی طرف کو یہاں کو ٹھاکے دیں نارئی تکبیر اور محبت عمرہ انداز میں نارئی تکبیر نارئی رسالت عظمت بیٹھی کانفرنس مسلکِ عالی حضرات حضرت اللہ مہ مفتی حمد رضا صاحب کی بلا نارئی رسالت چلیں آگے تھکے تو نہیں ہے زندہ باز زندہ باز اور آگے ذرا کہہ دیں گا رسول اللہ یہ پیچھے والے بھی بولتے ہیں زیادہ یا رسول اللہ کہا عمت ہے تو ہاتھ لگاؤ اب بھائی آگیا جیسی اتنا کہاں اس نے کہا عمت دیکھو اس کی ہمارا بزار ہمارا محلہ ہمارے لوگ اور یہ اکیلہ ڈٹ گیا اس نے جو دیکھا یہودی نے آواز دی دیکھو تو شایئی ایک کلمہ پڑھنے والا ہماری قوم کو للکار رہا ہے سیکڑوں تلواریں نکل آئیں سیکڑوں اکیلا کھڑا رہا اکیلا کسی نے کہا جان بچا بھاگ جا اکیلا کیا کر لے گا اس نے کہا غیرت والا ہوں مر جاؤں گا بہن کے لیے زندہ باز زندہ باز تاریخ میں یہی لکھا جائے گا ایک بھائی بہن کی آبرو بچاتے بچاتے مر گیا تھا زندہ باز زندہ باز زندہ باز زندہ باز یہ لکھا جائے گا ایک بھائی بہن کی آبرو بچاتے ہوئے مرا تھا اگر بھاگ گیا تاریخ میں لکھا جائے گا مسلمان بھگوڑے ہوتے ہیں اپنی بہن کی عزت نہ بچا سکے اس نے کہا میری بہن کو جانے دو کسی نے کہا تیرا کیا رشتہ ہے تو کہاں کا یہ کہاں کی یہ باہر سے آئی ہے اور تو ہمارے مدینہ کا رہنے والا ہے یہ تیری بہن کیسے اس نے کہا تھا اس رشتے کو تم نہیں جانتے ہو کچھ رشتے وہ ہیں جو خاندان سے بنتے ہیں کچھ رشتے وہ ہیں جو ماں باپ بناتے ہیں اس کا میرا وہ رشتہ ہے جو ہمارے رسول پاک بناتے ہیں اے اس بہان اللہ ہمارا اس کا رشتہ ہمارے حضور نے بنایا ہے ہمارے حضور نے بنایا میں اسے چھوڑ کے نہیں جا سکتا اگر ہمت ہے تو ہاتھ لگا کے دکھاؤں ایک آگے بڑھانا تلوار نکال کے اور جیسی بچی کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہو اس نے ایسی تلوار ماغنی کہ اٹھتی ہوئی تلوار سب نے دیکھی تھی گرتی ہوئی تلوار کسی نے نہیں دیکھی تھی ایک سر تھا ایک دھڑ تھا وہ ایدھر تڑپ رہا تھا یہ ایدھر تڑپ رہا تھا جیسی ایک لاشکری سیکڑو تلوار حرکت میں ٹوٹ پڑے سب کے سر لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے سیکڑو تلواریں ٹوٹ پڑی گئے اکیلا ٹھٹ جاتا گئے صبح سے تپہر ہو گئی تلوار چلتی رہی پہن کی آپ روپ بچاتے بچاتے جب تپہر کا وقت سورج ڈھلنے لگا کہاں تک اکیلا سیکڑو کا مقابلہ کرتا بازو تھک چکے تھے طاقت جواب دے گئی تھی جب لڑکی نے یہ دیکھا کہ میرے بھائی کی تلوار کی رفتار تھیمی ہو گئی گئے اب بازو تھم سے رہے گئے اگر آج میری عزت لٹ گئی تو میرا تو کیا گئے میں تو چلی جاؤں گی قیامت تک کے لیے لوگ نبی کے مدینے کو کہیں گے ان کے مدینے میں ایک بیٹی کی آبرو لٹ گئی تھی اللہ اکبر یہ سوچتے سوچتے بچی کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اس نے یہ نہیں کہا تھا مالک مدد کر دے ہم تیم دیگے بنائیں گے مالک مدد کر دے میں فلاں کلیر جاؤں گی اس نے یہ نہیں کہا تھا فلاں مزار پہ جاؤں گی اس نے سجدے میں سر رکھا اور رو کے کہا تھا مالک تجھے ترے محبوب کی بیٹیوں کا واسطہ تجھے مصطفیٰ کے شہزادیوں کا واسطہ اس بیٹی کی آبرو بچا لے یہ دیکھ میرے مالک اکیلا میرا بھائی ہے اکیلا تلوار لے کے کھڑا گئے اگر یہ چلا گیا میری عزت چلی جائے گی ترے محبوب کے مدینے کو زمانہ کیا کہے گا یہ روتی جا رکھی ہے رب کو آواز دیتی جا رکھی ہے آنسو برستے جا رکھی ہے زمین گیلی ہوتی جا رکھی ہے ادھر بازو تھمنے لگے گے تلوار رکھنے لگی گے جیسے کہ اس نے آہ بھر کے اپنے رب کو آواز دی مالک یا تو کسی کو مدد کے لیے بھیج دے یا ہماری آواز ہمارے آقا کے کانوں تک پہنچاتے جیسے اس نے اتنا کہا کہ پیچھے سے نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہوتی ہے جب بچی نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتی ہے پیچھے پیچھے علی آرہ گئے تھے آگے آگے میرے نبی آرہ گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمتی بیٹی کانفری اوہ میری بیٹی جو ہو جو کے یقیق پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں ہاں آج ہم میں نا وہ ایمانی نہیں رہا ہے ایمانی نہیں رہا ہے آج ہمنا سب اپنی اپنی چھت بچانے میں لگے اپنی اپنی بچانے میں لگے ابھی کیا ہے ابھی تو فلاں کی گھر میں آگ لگی ابھی میرا گھر بچائے ابھی بیچ میں تین گھر دور ہیں تب جا کے میرا نمبر آئے گا یاد رکھنا جب آگ لگتی ہے نبن میں تو گیلے سوکھے سارے جلتے آگ پھر گیلا سوکھا نہیں دیکھتی ہے خدا رہا اپنی بیٹیوں کی افاظت کرو میری بہن تم نہ اسی کردار کو اپنانے کی کوشش کرو اسی کردار کو اپنانے کی کوشش کرو زمانہ جانتا ہے تم حضور کے ہو جاؤ کائنات تمہاری ہو جائے گی کائنات تمہاری ہو جائے گی تو بیٹیوں کی تربیت بھی اچھی کرنی ہے تربیت بھی اچھی کرنی ہے دوسرا کام ایک کام ہو گیا نام اچھا رکھنا ہے دوسرا کام تعلیم و تربیت یہ اچھی دینی ہے تیسرا کام ہے عزت کے ساتھ بیٹی کو رخصت کر دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ تیسرا کام بات میں آتا ہے بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے بات اگر رخصتی پہ کریں تو ایک بات میں کہتے ہو ایک لالچ ہو گیا ایک مجبوری ہے مجبوری کیا ہے جن کی عمریں ہو گئی ہیں اور نکاح کے پیغام نہیں آ رہے اور زندگی یوں گزارنا مشکل ہے تو پھر وہ بیٹیاں زیادہ ترہیسی ہوتی ہیں ان میں سے جو مذہب چھوڑ جاتی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار کون ہے جو بیٹیاں مجبوری میں مذہب بدل رہی ہیں اس کے ذمہ دار ہیں ہم لوگ برا نہ ماننا ہم لوگ اس لیے کہ اللہ نے چار بیٹے دے دیئے تو انگلیوں پہ گن رہا ہے دس لاکھ اس پہ ملیں گے وہ والا ڈاکٹر بن گیا اس پہ پندرہ مل جائیں گے انجینئر اس پہ بیس ملیں گے گھڑا بھاگ کر رہا ہے حرام کا پیسہ رکھا لوٹے لے جا کے ہاں اتنی ڈیمانڈیں بڑھ گئیں ڈیمانڈیں اور غریب آپ کرے کیا بیٹی پالنا آسان ہے لوگ کہتے ہیں کیا دیا ہے اس نے یار بیٹی دے دی اور کیا چاہیئے تھا آپ جانتے ہو بکرہی داری ہے نا بکرہی تو بکرہید میں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا بکرہید پہ یہ بچے بول رہے ہیں بڑے بھی بول سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے قربانی بکرہید پہ کیا ہوتا ہے قربانی ہوتی ہے نا اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ چھے مہینے پہلے بکرہ لے آتے کچھ دو مہینے پہلے کوئی سال بر پہلے کوئی پالتا ہی گھر میں ہے نا تو جب قربانی کے لیے بکرہ جاتا ہے نا تو اس کو بھیجتے ہوئے یا بھیجتے ہوئے یا قربان کرتے ہوئے نا خیال آتا ہے نا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے نا کیونکہ ہم اگر ایک مہینے کے لیے جانور خرید لیتے ہیں ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے پھر ایک باپ تو اپنی بیٹی کو بیس سال پالتا ہے اگر تمہیں بکرہ پیارہ ہو سکتا ہے تو باپ کو بیٹی کتنی پیاری ہوگی لوگ کہتے ہیں کیا دیا ہے لوگ نا تم کسی سے کبوتر لینے چلے جاؤ نا فری میں کبوتر اتنا سا ہوتا ہے کتنا بڑا ہوتا ہے کبوتر کتنا بڑا ہوتا ہے نا کتنا بڑا ہوتا ہے کبوتر اتنا ہوتا ہے نا کبوتر آپ ایک کبوتر کسی سے لینے چلے جاؤ وہ پھر ہی آپ کو نہیں دیتا باپ کا حسان مان یار اٹھارہ سال کی چھے فٹ کی بیٹی تیرے حوالے کر دیتا ہے اور تُس سے کچھ بدلے میں نہیں لیتا کچھ بدلے میں نہیں لیتا پھر بھی گھرہ دس ہلاک لوں گا اور غصہ تو ان بے غیرت باپوں پہ آتا ہے جنہوں نے پوری زندگی میں دو کمرے بنائے ہوتے ہیں کتنے کمرے دور سے بولو تاکہ غیرت آئیں دو کمرے بنائے ہوتے پوری زندگی میں اور جہیز کی اتنی لمبی لشٹ لیے گھوم رہا ہوتا ہے جہیز کی لمبی لشٹ لیے گھوم رہا ہوتا ہے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے جہیز آیا نا تو دیوان دوارے میں پڑا ہے سمجھ رہے نا دیوان دوارے میں صوفے گیٹ پہ اور بیٹ جو ہے صرف کمرے کے اندر ہے باقی علماری اندر ہے گمنے شمنے واشن وشن ساری دھوپ میں مکھیا یہ کیوں جگہ نہ رہی اندر جگہ نہیں رہی بغیرت جب اوقات نہیں تھی تیری اتنی تو کم سے کم بھیگ تو دامن کے حساب سے مانگتا اگر بھیگ بھی مانگ رہا تھا اپنی اوقات دیکھ کے مانگتا ایک بیکاری آیا بادشاہ کے دربار میں غالباً شیف سادی شیرازی نے لکھا ہے اس نے آ کے کہا کہ ایک روپیہ دے دے تو بادشاہ نے کہا نہیں دوں گا مجھے غیرت آتی ہے اس نے کہا پھر پوری سلطنت دے دے تو بادشاہ کہنے لگا اب تجھے غیرت آنی چاہیے یہ کونسی بات کر روپیہ دینا یہ میری شان کے خلاف ہے اور پوری حکومت لے لینا تیرے جیسے بغیرت کے شان کے خلاف ہے سمجھ رہے نا تو کم سے کم اتنی تو غیرت آنی چاہیے اپنا گھر ناپ کے جاتا کہ میں نے بیس سال میں سوائے گھر بنانے کے کچھ نہیں کیا ہے تو لسٹ بھی حساب سے بناوں تو یہ اوقات ہوتی ہیں ان لوگوں کی رکھنے گھر میں جگہ نہیں ہوتی اور سب سے پہلے گھر میں قرآن آتا اللہ مذریزہ سب سے پہلے قرآن آتا تو ہم مد دیکھ کے کہہ رہی ہے یہ کیا ہے قرآن ہے یہ تو کہہ رہی ہے کہ پہلے سے تو دو قرآن رکھے تھے پہلے سے ہی تو رکھیں تو انہیں کوئی نہ پڑتا یہ ساز کہہ رہی ہے بغیرات کہ دو قرآن پہلے سے رکھیں یہ نہیں کہ کیا ضرورت تھی مسجد میں پہنچوا دو مسجد میں پہنچوا دو یہ کتنا بڑا عالمیہ آگئے گھر کے اندر پانچ منبر ہے تو موبائل چھے ہیں لیکن قرآن ایک ہی ہے چلانے کے لئے موبائل آلہ الگ چاہیئے اور ایک قرآن کو چھے لوگ بھی نہیں پڑتے وہ بھی مگینے مگینے رکھا رہتا ہے اس میں بھی ساز کہہ رہی ہے کیا ضرورت تھی اس کی یہ اس کی کیا ضرورت تھی ساری چیزیں رکھ لی گھر میں قرآن کی ضرورت کا پتہ نہیں ہے اس لئے کہ ساز میں نہ خود پڑھائے قرآن نہ بیٹیوں کو پڑھائے قرآن کر میں آتا ہے تو مصیبت آتی ہے پھر بیسے پوچھتی ہے پھر ہی جاں ماشاءاللہ اس کونے میں رکھ دو یہ کیا واشنگ مشین ماشاءاللہ اس کونے میں رکھ دو اس میں کیا تمہارا پاندان یہ بھی رکھو اس میں کیا اببا کا حقہ یہ بھی رکھو کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پوری زندگی اجتعمال نہیں ہوتی لیکن دینے کے لئے باپ پہ پریشر بنایا جاتا ہے اے میری قوم کے نوجوانوں نکاح کو آسان کرو نکاح کو آسان کرو اتنا مشکل نہ کرو کہ بیٹیاں یا تم مرنے پہ مجبور ہو جائیں یا دھرم بدلنے پہ مجبور ہو جائیں اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جو شادیوں میں ڈیمان کرتے جا رکھے گئے شادیوں کو مہنگا کرتے جا رکھے گئے ابھی میرے ایک بھائی نے سلطانپور کے اندر شادی کی تھی گیارہ لوگوں کو لے کر گیا تھا نکاح کے لئے اس نے جہیز میں کوئی اتبان نہیں کی سجرال والوں سے یہ کہا تھا کہ اگر کچھ دوگے بھی تو وہ میں نہیں لوں گا اپنی طرف سے یا تو مسجد میں دے دوں گا یا مدرسے میں پیش کر دیا جائے گا جاؤ جا کے دیکھو وہ زندہ ہے ابھی اسے موت نہیں آئی وہ نیچے نہیں پڑا گئے وہ کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں ہے شکر اللہ کا اس کی دھڑتن تم سے اچھی چلتی ہوگی اس کے ٹکڑے تم سے اچھے ہوں گے وہ کھاتا بھی ہوگا تو سر اٹھا کے کھاتا ہوگا وہ کہتا ہوگا شکر مالک تو نے میری پلیٹ میں کھلایا ہے میری بیوی کے باپ کی پلیٹ میں نہیں کھلایا ہے وہ سوتا بھی ہوگا تو شام سے سوتا ہوگا مالک احسان ہے تیرا تُو نے مجھے بیوی کے بستر کا محتاج نہیں کیا تُو نے مجھے میرے بستر کا محتاج کیا ہے یہ بے غیرتی نہیں ہے للا کی شادی میں ابھی سولہ سال ہے اببہ آج سے ایک ہاتھ کی پٹی جوڑ جوڑ کے بچھا رہا ہے بیڈ ملے گا اسے پلاشتک کی کرسی توڑ توڑ کے نہیں پرانی کر لی سوفا نہیں خرید رہا ہے للا کو جہیز میں ملے گا بائیک نہیں خریدتے جہیز میں ملے گا یہ بے غیرتی ہے ہماری اور میرے بھائی نکاح اتنے آسان کر دو تاکہ غریب سے غریب بیٹی بھی کہ شکر مالک حضور کی امت میں پیدا کیا گیا یہاں کوئی کسی کا بوجھ بنا نہیں کرتا گئے بلکہ ایک دوسرے کا بوجھ اٹھایا کرتے ہیں ایسا معظور بناو ایسا معظور بناو کہ نکاح آسان ہو جائے کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ بتاؤ سستر کے دینے سے بھلا ہوتا ہے کہ خدا کے دینے سے بھلا ہوتا ہے وہ ہی بول رہے ہیں جو سستر کا کھا کے بیٹھ چکے وہ بولیں جن کو ملنا باقی ہے بھی کس کے دینے سے بھلا ہوتا ہے زور سے خدا کے دینے سے بھلا ہوتا ہے تو پھر کیوں مانگتے ہیں سسرال جائے کرے حیرت ہوتی ہے ابباؤں سے گزاریش ابباؤں سے مہرمانی کرو اببو تم جو لشٹ لیے گھوم رہے ہونا بیڈ یہ والا ہونا چاہیے گاڑی تجھے ایک دن بھی بیڈ پلیٹ پہ نہیں دے گا ترہ اللہ ہاں حضرت ایک دن بائیٹ پہ نہیں بٹھاتا اببا مر گیا بلٹ کے لیے بلٹی چاہیے کچھ ہو نہ ہو گاڑی چاہیے چاہے تیل ڈالنے کا پیسہ نہ ہو گاڑی چاہیے یہ کنڈیشن ہماری قوم کی ہے تم حضور کے طریقے کیوں پناو زندگی اتنی آسان ہو جائے گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو سوچ بھی نہیں سکتے ہو اللہ زندگی اتنی آسان کر دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس لیے آج فاطمہ بیٹی کی ولادت کی خوشی میں یہ جشن ہے آج اس فاطمہ کے نام کی وجہ سے اس فاطمہ کا صدقہ لے کے جاؤ اور یہ اہد کر کے جاؤ ہم شادیاں مشکل نہیں کریں گے شادیاں آسان کریں گے کریں گے انشاءاللہ آسان کریں گے آسان برات میں کتنے جاؤ گے مارا تیرا تو دماغی ہو جاں گر کے اور جو پھوپا نہ جائے وہی روپ جا ہاں کم سے کم اتنے تو جائی ہو جو بیڑا گھرک کر دو لنیا والے کا میں تو کہتا ہوں ختم کرو برات کر آگی چند ذمہ دار لوگ جائیں اور لڑکی والے سے کہتے ہیں خالی پانی پلا دینا اس میں بھی تیرا احسان ہوگا پانی پہ بھی بول دینا پانی پلا دینا تیرا احسان ہوگا ہمیں کھانا نہیں چاہیے ہم نے علی قدولہ بن کے مسجد نبوی میں جاتے دیکھا تھا ہم نے حضور کا دماغ دیکھا ہے آج اللہ معاف کرے حلدی ڈے ایک کی حلدی ہوتی حضرت پورا گھر میں ڈک بن جاتا زندہ بار پردے بھی پیلے کپڑے بھی پیلے چپلیں بھی پیلی حلدی لگی سکل بھی پیلی اکل بھی پیلی سارے پیلا ہوگا اور اس پہ لکھا ہوا ہے ہیپی ہلدی ہیپی ہلدی چکل بھی گاڑ دی کیوں لگا رہے ہلدی بھائی کیوں لگا رہے ہلدی بھائی کیوں لگا رہے ہلدی بھائی کیوں لگا رہے ہلدی